فیلڈ میں آنے کا رجحان یوں ہوا کہ میری والدہ تھی ریڈیو پاکستان پر اناؤنسر تھی میں ان کے ساتھ جاتی تھی اور وہاں قربان جی لانی مرہوم جو تھے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹی وی پہ کام کریں گی اس وقت ٹی وی ہی ایک چینل تھا جس پہ ہم سب کام کرتے تھے تو اس طرح مطلب پہلے تو میں کیونکہ خود بھی ریڈیو پہ تھی اور میں بچوں کا پروگرام کرتی تھی اس کے بعد پھر ظاہر ہے گریجولی انسان ترقی چاہتا ہے تو پھر مجھے شوق بھی تھا تو پھر میں قربان صاحب نے مجھے انٹرڈیوز کیا ٹیلیویزن پہ اور عبدالکریم بلوچ صاحب کا پہلا ڈراما میں نے سندھی زبان میں کیا آج کل کا ڈراما جو اسکرپٹس ہیں میں اس سے اتنی متفقت ہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی اس میں پھسکے رہ گئے ہیں ساس بہو جھگڑا لڑائی رونا دھونا عورت کے ساتھ زیادتی ایسا نہیں ہے آپ اپنے آپ آس پاس دیکھیں تو بہت ساری کہانیاں ہیں پتہ نہیں ہمارے رائٹر کیوں یہیں آکے ایک جگہ سٹک ہو گئے ہیں کہ جی ساس بہو کا جھگڑا بیٹے کا ماں سے جھگڑا بہو کا ساس سے جھگڑا بہو کا اس کو جلانا یہ چیزیں جو دیکھیں ٹی وی جو ہے بہت سے لوگ اس کو بہت سیریسلی لے لیتے ہیں آپ دیکھیں کتنے واقعات ہوتے ہیں تو ہم بجائے کوئی سبق اچھا دینے کے ہم تھوڑا سا نیگٹیوٹی کی طرف چلے گئے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے کچھ سبق آموز چیزیں دینی چاہیے اور ہم ہٹ گئے ہیں اپنے موضوع سے کردار تو بہت سارے کیے ہیں اور اپنی پوری ایفرٹ کی ہے اچھا کرنے کی اور میں چاہتی ہوں ڈرامے اچھے ہو جائیں اسکرپس اچھے ہو جائیں کردار بھی اچھے ہو جائیں گے اور ایکٹرز کو اپنی اداکاری دکھانے کا موقع بھی ملے گا اور وہی بات ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹر بھی ہم سمجھتے ہیں یہ تو نیا ہے یہ کیا کرے گا لیکن نہیں آپ آزمائیں تو آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں کس قدر نئے لوگ کام کر رہے ہیں اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اب تو ویور بھی نا ایک سے چہرے دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں میں تو فلموں میں بھی دیکھتی ہوں وہی ہمارے ٹی وی کے ایکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں ذرا سا رسک لے لیں بہت اچھے اچھے ایکٹر آپ کو مل جائیں گے اپنے کام سے اپنے محنت سے اس فیلڈ میں آئی میں اور میری کوئی پرچی نہیں تھی جو کہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے الحمدللہ میں اپنی محنت سے آئے گے بڑی اور آج تک اگر سکرین پہ ہوں تو اپنے مزاج اور اپنی محنت کی وجہ سے ہوں بہت اچھے اچھے ڈیریکٹر ہیں اعتشام الدین بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں اسامہ بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں اسامہ رزا اور سراج الحق بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں ہمارے ایک اور دو تیر دیریکٹر تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں مطلب باقی لوگ بھی ہیں مظرموین بھی بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں اور بہت اچھے اچھے ڈیریکٹرز ہمارے پر سیف حسن بہت اچھے ہیں تو ان کا کام سکرین پہ جب میں دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سیفہ حسن تو ایکٹر بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے ان سب کو بہت ترقی دے اور یہ وہ ڈیریکٹرز ہیں جنہوں نے بہت محنت کی اور ان کے سکرین الگ نظر آتے ہیں ہم جو ڈرامے دیکھتے ہیں میں ایک ویور بھی ہوں ایکٹرس ہونے کے علاوہ ڈرامے بہت شوق سے دیکھتے ہوں اور اپنے ان ڈریکٹرز کا میں بہت اترام بھی کرتی ہوں ان میں سے میں نے سب کے ساتھ سوائے سیفہ حسن کے ساتھ میں نے باقی اتشام صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور سامہ رضا کے ساتھ بھی کام کیا ہے سراج الحق بھی بہت اچھے ہیں وہ بھی بہت اچھے ڈریکٹر ہیں تو بس یہی ہے کہ اچھا سکرپٹ ہو اچھے ڈریکٹر ہو اچھے ایکٹر ہو خواہ نئے ہو تو آپ کا کام بہت اچھا ہو جاتا ہے دیکھئے خواتین تو ہر شعبے میں ہیں اب الحمدللہ خواتین آپ بینکس میں جائیں آپ کو خواتین نظر آئیں گی سکولز میں خواتین ہیں ائرلائنز میں خواتین ہیں ہر جگہ خواتین ہیں تو شعبز میں کیوں نہیں لیکن کیونکہ ایک کونسپٹ شعبز کے بارے میں لوگوں کا جو ہے وہ ایک جو بن گیا ہے وہ معذرت کے ساتھ کچھ اتنا اچھا ہے نہیں لیکن اب پھر میں بڑی صاف گو ہوں میری بات اگر کسی کو بری لگے یا کسی کی دلازاری ہو تو میں معذرت پہلے چاہتی ہوں ہماری کچھ لوگوں نے خواتین نے اس فیلڈ کو جس طرح لوگ دیکھتے ہیں ان کو تقویت دے دی ہے کہ لوگ اب آتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں اچھے گھروں کے لوگ آتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا بہت ایک ایسی وہ بن گئی ہے جو ہمارے جو ایکٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اتنی کوئی چیزیں اپنی پوسٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ پرسنل زندگی جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے آپ کچھ بھی کریں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پہ انگلی اٹھائیں لیکن اپنی پرسنل چیزوں کو پرسنل رہنے دیں آپ جب اپنی پرسنل چیزوں کو سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں گے تو ہر آدمی اتنا ہر انسان کوئی اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں اچھا ایکٹر ہیں یہ تو بس ایکٹر ہی ہے نا تب ہی تو ان کا یہ حال ہے ہماری بچیاں جی بچیب کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں تصویریں بن جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں پھر دس مو دس باتیں سو مو سو باتیں ایک سے دوسرا تو یہ اچھی بات نہیں ہے مطلب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پبلسٹی ہے تو یہ اچھی پبلسٹی نہیں ہے یہ بری پبلسٹی ہے جس سے آپ کی اپنی عزت خراب ہوتی ہے اس پورے فیلڈ کی عزت خراب ہوتی ہے تو اس کے لئے ذرا ساتھ دھیان رکھ لیں باقی آپ کی زندگی ہے آپ اس کو جس طرح چاہیں جیئیں یہ آپ کا حق ہے لیکن برائے مہربانی ان چیزوں کو آپ سوشل میڈیا پہ نہ لے کے آئیں وہ آپ کی پرسنل لائف ہے اس کو ایک طرف رکھیں اور اس جگہ آ کے پبلکلی ان چیزوں کو آپ نہ دکھائیں لوگ باتیں بناتے ہیں دیکھیں آپ بھی کسی کی بچیاں ہیں آپ میری بچیوں کی طرح ہیں لیکن اچھی بات نہیں ہے آپ کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں ان کی اپنی بھی عزت ہے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال کریں آپ اچھی فیملیز کی لڑکیاں ہیں تو اپنے فیملی کا اپنے ماں باپ کا سب کا خیال کریں کہ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا اور آپ اگر اس گھمنڈ میں ہیں یا اس خیال میں ہیں کہ کہنے دو جو کہتے ہیں نہیں اسی معاشرے میں رہنا ہے تو پھر اس معاشرے کی طرح رہنا ہے شکریہ